گھوسی سے بی ایس پی سانسد اطل رائے کے لیے کافی اہم دن ہے وارانسی کی ایم پی ایم ایل اے کوٹ آج سانسد کے خلاف ریپ کیس میں فیصلہ سنائے گی آپ کو بتا دے کہ اطل رائے بیتے تین سال سے جیل میں نرد ہیں ریپ کے آروپ میں لے کر زلے کے لنکا تھانے میں درج ہے مقدمہ دوہجار انیس عام چناؤں میں اطل رائے گھوسی لوگ سبا سانسد چنے گئے تھے اور ریپ کا ماملہ دوہجار انیس سے چلا آرہا ہے مونڈیا ڈھی تھانا چھتر کے گروگرام سوسائیٹی میں اطل رائے کے دفتر میں ایک یورتی کے ساتھ ریپ کی واردات کو انجام دیا گیا تھا یہی نہیں پیڈیتا کا ویڈیو بھی بنایا گیا تھا اور اسے بلیک میل کر اس کا یون شوشنل لمبے سمیت تک کیا گیا تھا ایسا آروپ ہے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں وارانسی سے ہمارے سمواد داتا ابھی شیخ سنگھ ابھی شیخ پہلے اس پورے ماملے کو ہم جاننا چاہیں گے یہ پورا ماملہ کیا تھا ابھی شیخ کیا آپ مجھے سن پا رہے ہیں تو آپ کو بتا دیں کہ اطل رائے پر ریپ کا کیس درج ہے ان کے دفتر میں ایک کام کرنے والی ایک یورتی نے ان کے اوپر ریپ کا آروپ لگایا تھا اور اس کے بعد ایک مقدمہ درج کیا گیا تھا لنکہ تھانے میں اس کے بعد سے یہ لگاتار جیل میں بند ہے اور آج اس پورے ماملے پر فیصلہ آنا ہے تازہ اپ ڈیٹ کے لیے ہمارے ساتھ ایک بار پھر سے باتچیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں ابھی شیخ سنگھ سے ابھی شیخ یہ پورا ماملہ کیا تھا سب سے پہلے آپ سے یہ جاننا چاہیں گے دیکھیں انوش یہ پورا ماملہ گھوسی سے بی ایس پی سانسرد اطل رائے کا ہے اور یہ ماملہ دوہزار اٹھارے میں شروع ہوتا ہے جب ان کے دفتر میں کام کرنے والی ایک لڑکی تھی جو کی چھاترہ اسے میں رہتی تھی اور لگبک سال بڑھ تک ان کا فیجکل ہاریسمنٹ کیا جاتا تھا اور فیجکل ہاریسمنٹ کے بعد یہ دوہزار چننیس میں جب عام چنناؤں ہونے والے تھے تو اسی کے پہلے ٹھیک چنناؤں سے پہلے ہی چنناؤں کو لے کر فیجکل ہاریسمنٹ کو لے کر بارانسی جلے کے لنکہ تھانے میں ایک مقدمہ درج ہوتا ہے اور مقدمہ میں یہ کہا جاتا ہے کہ جو بی ایس پی سانسرد ہیں جو ورطمان میں سانسرد تتکالیم پرتیاسی تھے ان کے اوپر فیجکل ہاریسمنٹ کاروپ لگایا گیا تھا جس کے بعد لنکہ تھانے مقدمہ درج کیا گیا تھا اور چناؤں پرچار کے دوران ہی اطل رائے کو گرفتار کر جیل بھیج دیا گیا تھا فیلہال وہ نینی جیل میں نیرود ہے اور پچھلے تین سالوں سے لگاتا 376 کے آروپ میں وہ جیل میں بند ہے اور آج اس کے لے کر جو کوٹس کا جو ٹرائل تھا وہ پورا ہو چکا ہے اور آج جو MPMLA کوٹ جو ورطمان میں فیلہال کچھ دن پہلے ہی ستھاپیت ہوا تھا اس پورے کوٹ میں اس ماملے کو لے کر آج یہ ماملہ ہوگا کہ ان کو صد دوست کیا جائے یا پھر بری کیا جائے چونکہ جتنے بھی ایویڈینس تھے جتنے بھی گواہوں کے جو سبوت سارے کچھ کوٹ میں سممیٹ کیا جا چکے ہیں آج کوٹ کے اوپر بھی depend یہ ہوتا ہے کہ اس پورے ماملے کو جو ماننی سانساد MBSP کے وہ بری ہوتے ہیں یا چید دوست ہوتے ہیں اس سے پہلے جو لڑکی پڑیتا تھی جن کا مارچ 2021 میں سپریم کورٹ کے سامنے اس نے فیس بک لائک کرتے ہوئے خود پر مٹی کا تیل مٹی کا تیل کڑیت کو راگ لگا کر آدمتیا کر لی تھی اور اس پورے ماملے میں جو پور WPS ادھیکاری تھے امتاب تھاکور ان کو بھی جیل جا چکے ہیں اور لڑکی نے مرنے سے یہ بھی پہلے بتایا تھا فیس بک لائک کر کے بتایا تھا کہ پولیس کی طرف سے اس کو لگاتار پریسان کیے جا رہا ہے ساکشے اور گوہوں سے تور مرور کی جا رہی ان سب آروپوں کو لے کر وہ سپریم کورٹ کے سامنے جس پہ کورٹ نے بھی سب ترک تفیار کیا ہوا تھا پردیس سرکار کے طرف سے امتاب تھاکور کو اکسانے کے آروپ میں بھی 6-7 مینوں کو جیل بھی جا گیا تھا تو کل ملا جولا کر دیکھا جائے تو BSP کے سانسط کے لیے آج کافی اہم دین ہے اور اس کو لے کر وارچی جو نیالہ ہے سرکشہ ہے اس کی سیکیورٹی بھی بڑھا دی گئی ہے چونکہ ماملہ ایک سانسط کی صدر سے کیا اور ہائی پروفائل ہونے کے چلتے سرکشہ کو بھی کافی چاک چوبند رکھا جا رہا ہے جی جی تو کل ملا کر یہ مانا جائے کہ جتنے بھی ایویڈنس ہیں سب اطول رائے کے خلاف ہیں اور آج لگ بگ سجا کا اعلان ہونا تیمانا جائے دیکھیں اب یہ تو کورٹ ڈیسائیڈ کرے گا کہ جو بھی ایویڈنس ہے جو بھی گواہ ہے یہ اطول رائے کے پکش میں ہے یا اطول رائے کے خلاف ہے یہ نیالہ کا ماملہ ہے فیلال جو میری جب کل وکیل بات ہوئی جو ڈی جی سی ہیں ایم پی ایم ایل ای کورٹ کے ہری جوتی سنکر اپادیا انہوں نے کہا کہ ہم امید کرتے ہیں کہ جتنے بھی ساکشے ہیں جتنے بھی گواہ ہیں اطول رائے کے خلاف ہو سکتے ہیں اور ہماری بھی پریاست رہے گی کہ اطول رائے کو منیمم کم سے کم دس سالوں کی سجا ہو اور چونکہ 376 کا جو آروب ہوتا اس میں کم سے کم دس سال کے سجا ہوتی ہے اور ادکتام سجا ادکتام سجا اجیون کاراواز کی بھی ہو سکتی ہے تو جو اے ڈی جی سی کرائیم ہے اپی ایم ایل ای کورٹ کے انہوں کا یہی پریاست ہوگا کہ جتنے بھی ساکشے ہیں جتنے بھی ایویڈنس ہیں جتنے بھی گواہ ہیں وہ سب اطول رائے کے خلاف ہو اور ایک آخری بحیث ہوگی آج کہ ان کو سیدھ دوز کیا جاتا ہے بری کیا جاتا ہے تو ڈی جی سی کا یہی پریاست ہوگا کہ سارے ایویڈنس اور سارے جو گواہ ہوں گے وہ ان کے خلاف ہو اور اسی گواہ ہو اور ایویڈنس کے آدھات پر ان کو کڑی سجا دی جائے اور تاکہ آنے والے سمیم میں کسی بھی ماننی کے لیے کسی بھی آم جنتہ کے لیے ایک نجیر پیس کی جا سکے کہ یہ پورا ماملہ کر اس طرح کے کوئی گھرینٹ کان کام کرتا ہے کسی بھی لڑکی کے ساتھ جبرجستی ایک سٹورشن فیزیکل آرہیسمنٹ کی کوشش کرتا ہے تو اس کو کڑی سے کڑی سجا دیا کر ایک نجیر کے روپ میں بھی پیس کرنے کا پریاست کیا جائے گا انوچ جی ابھی شیر کس تمام باتشیت کے لیے آپ کا بہت بہت شکریہ